کیونکہ تامیر ایزی ہے ہلو اور اسلام علیکم تامیر ایزی کے ساتھ میں ہوں نجف راجہ ناظرین ہم گھر پر لاکھوں کا خرجہ کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم فائر الارم سسٹم انسٹال نہیں کرواتے تو ڈیفینیٹلی ہم اپنے گھر کو خطرے میں ڈال رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ فائر الارم سسٹم کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے گھر کے لئے لیکن کبھی کبھی ہم اس کو نہیں انسٹال کرواتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ خدا نہ خاصتہ اگر ایسا معاملہ ہو بھی جاتا ہے تو ہم سمیل کر کے جج کر لیں گے لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر آپ سو رہے ہو یا آپ اپنے کام میں مصروف ہوں تو آپ اس طرح جج نہیں کر پائیں گے تو اس صورتحال میں فائر الارم سسٹم آپ کو ارلی ڈیٹیکشن دے دیتا ہے تو اس حوالے سے بات کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ الیکٹریکل انجینئر ہیں for design and application of system اور ان سے بات کریں گے جانیں گے کہ فائر الارم سسٹم ایکچول میں ہوتا کیا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے گھر کے لئے یہ کتنا ضروری ہے اس کی اقسام کیا ہیں اس کی ٹکنیکس کیا ہیں السلام علیکم حافظ عبد المعید صاحب کیسے ہیں سر سر یہ اس ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے جس کا حوالہ میں نے دے دیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ فائر الارم سسٹم ہوتا کیا ہے جیسا آپ نے ذکر کیا کہ یہ آگ کے خدشے سے پہلے ہی early detection کر لیتا ہے تو یہ سسٹم کس طرح سے کام کرتا ہے بڑا انٹیلیجنٹلی یہ کام کرتا ہے اس میں ہمارے پاس different قسم کی devices install ہوتی ہیں جس میں heat, smoke اور carbon monoxide یا carbon dioxide gases کو detect کرنے کے لئے devices install ہوتی ہیں تو جیسے ہی ان devices کے وہ کوئی smoke detect کریں یا کوئی heat detect کریں یا کوئی کسی قسم کی gas detect کریں تو وہ devices ایک alarm generate کرتی ہیں ایک signal generate کرتی ہیں اپنے پینل کو جو master control panel ہوتا ہے اس پینل کے تھروں آگے ان کی alarming devices لگی بھی ہوتی ہیں جس کے وجہ سے وہ alarming devices کو activate کر دیتا ہے اس طرح سے آپ کو آگ لگنے سے بلکل بہت time پہلے آپ کو یہ early detection کا system ایک provide کرتا ہے حافظ صاحب یہ بھی بتائیے کہ جیسے کہ اپنے انٹرو میں میں نے بتایا کہ techniques ہیں اس کی کچھ اقسام ہیں سب سے پہلے اقسام پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ اگر ہم market جا رہے ہیں ہم خریدنا چا رہے ہیں انسٹال کرنے کے لیے تو کس طرح ہمیں یہ چیز buy کرنی چاہیے کیا اس کی کچھ اقسام ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ چیز خریدنی چاہیے جی بالکل اس کی دو اقسام ہیں بسیقلی ایک conventional system ہوتا ہے اور ایک addressable fire alarm system ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے conventional system کو اگر دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس zones ہوتے ہیں بسیقلی تو جیسا کہ اگر میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاؤں کہ ایک ground floor ہے اس کو ہم نے ایک zone declare کیا اور ایک first floor ہے اس کو ہم نے ایک دوسرا zone declare کیا اور اس کے ہر zone میں devices الگ الگ ہوتی ہیں تو جیسے ہی اگر خدا نہ خاصتہ کسی ایک floor کے کسی ایک room میں کوئی fire incident ہوتا ہے تو وہ پورا zone alarming condition میں جلا جاتا ہے اور second system جو ہے addressable system جو ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ہر ویسے ہی installation ہوتی ہے devices کی جیسے convention system میں ہوتی ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے جس room میں کسی بھی incident ہوا ہے کوئی بھی incident ہوا ہے fire کا تو اس room کا specific address آپ کو master control panel پر شو ہوتا ہے جو آپ نے اس کو دیا ہوتا ہے تو پھر آپ کے لیے easy ہو جاتا ہے اس جگہ کو tackle کرنا اور وہاں سے evacuate کرنا یا آپ نے کوئی وہاں پر extinguisher use کرنا ہے definitely وہ کرنا ہے تو وہ آپ کے پاس کافی time مل جاتا ہے چلیں ہم نے تو بات کر لی ایک سام پر اب آتے ہیں techniques پر کیونکہ اس کو install کرنے کی بھی definitely کوئی نہ کوئی techniques ہوں گی جس کو مدنظر رکھتے ہوئے install کیا جاتا ہے کچھ چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ایسے کرنا گیا ہے بیسے نہیں کرنا تو techniques پر اگر ہم بات کریں تو کیا کہنا جائیں گے اس حوالے سے اس کی techniques کوئی اتنی rocket science نہیں ہے اس میں simple آپ کی devices لگیں گی آپ کا master control panel لگے گا آپ کے کچھ manual call points لگیں گے جو کہ اگر آپ کی devices senses نہیں کی کسی بھی وجہ سے ظاہری بات ہے electronics ہے کچھ بھی issue ہو سکتا ہے تو آپ manual press کر سکتے ہیں ایک black button ہوتا ہے fire button آپ اس کو بول سکتے ہیں easy words میں تو آپ اس کو press کر کے اگر آپ نے خود judge کر لیا یا آپ نے دیکھ لیا آپ manual press کر کے باقی اس building میں موجود persons کو اسے کچھ چیزیں ہیں جو اس کو آپ کو مدے نظر رکھنا ہوتا ہے جب fire alarm system انسٹال کرنے کی بات کرتے ہیں اس کے design کی بات کرتے ہیں تو کچھ standards ہیں جن کو follow کیا جاتا ہے جی بالکل یہ fire alarm system جو ہے اسو standards کو basically follow کرتا ہے اپنے installation design commissioning and services کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو اگر mostly ہمارے European countries میں اور American standards وہاں پہ امریکا میں American standards use ہوتا ہے جو کہ NFPA 72 standard ہے اور یورپ میں ہمارے پاس EN 54 standard use ہوتا ہے اور یہ installation commissioning services اور design کے حوالے سے basically یہ سارے standards ہیں اور اسی طرح ہر different countries نے اپنے national courts بھی develop کی ہوئے ہیں جیسے France Germany اور UK وغیرہ ان کے اپنے internally national courts بھی ہیں building courts بھی ہیں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان building court کو مدی نظر رکھتے ہوئے ان کی design installation اور commissioning کو کیا جاتا ہے ہم صرف بات کریں شاید اب تک ناظرین کو لگ رہا ہوگا گھروں کی اگر بزنس پوائنٹس کی بات کریں دونوں میں فرق کیا ہے کس طرح انسٹال کیا جاتا ہے ٹکنیکلی اگر بات ٹکنیکلی دونوں میں کوئی فرق نہیں ان کی installation میں صرف فرق یہ ہے کہ انڈسٹری کا level اور ہے اور ایک home appliances کے لئے ان کے لیویل اور ہے تو دونوں کے لئے system ایک جیسا ہی ہے konvencial system بھی addressable system بھی لیکن انڈسٹری کا ڈزائن دیلی بیسیز پہ تو اس لحاظ سے ڈزائن کو سامنے رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بیسی کلی وہ ڈزائن کیا جاتا ہے آخر میں یہ بتائیے کہ ہاؤزنگ اور کمرشل میں فائر کی وجوہات کیا ہوتی ہیں دیفرن قسم کی کاؤز ہو سکتی ہیں جیسا کہ گھروں میں ہمارے پاس اکثر لوگ سستہ سامان یا الیکٹریکل کا جیسے بیڈ ایکوپمنٹ میں آپ کے کنٹرول پینلز آجاتے ہیں الیکٹریکل پینلز آجاتے ہیں تو اس طرح کی جو ایکوپمنٹ ہیں وہ انسٹرول کرنا ان کی وجہ سے اور سیکنڈ گھروں کی بات پر تو کچن ایریا میں آپ بیکنگ سائٹ پر ککنگ کے ایکوپمنٹ ہیں وہ آپ کے کسی بھی فائر کا انسٹرول ہو سکتا ہے ان میں شورٹ کافی وجوہات جو ہیں وہ انڈسٹری اور کمرشل میں کاؤز بنتی ہیں ٹھیک ہے تینک یو سو مچ حافظ آپ سے بہت کچھ جانے کو سیکھنے کو ملا مجھے بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی اور اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ فائر الارم سسٹم کی امپورٹنس کیا ہے کیوں ضروری ہے ہمارے گھر میں یا ہمارے کمرشل ایریا میں اس کا انسٹال ہونا اور آپ کے سارے سوالات کے ہم نے جوابات دے دیوں گے امید ہے اور اگر کوئی سوال رہ گیا ہوگا تو آپ کومنٹ کر سکتے یا تامیر ایزی کی ویب سائٹ وزیٹ کر سکتے مجھے